نحمدو نسلی علی رسول کریم اما بات میرے بھائی دوستو بزرگو اللہ رب العزت نے ہماری اس دنیا کے زندگی کو آخرت کی تیاری کے لئے بنایا دنیا کی زندگی رہنے کی نہیں ہے میرے بھائی دوستو بلکو بلکہ اللہ رب العزت نے ایمان والے کو آخرت کی تیاری کے لئے اس کی جان اس کا مال اس کا وقت اس کی صلاحیتیں ساری اللہ رب العزت نے آخرت کے لئے منائی ہیں یہ جو میرے بھائی دوستو ہم نے کلمہ پڑا ہے کلمہ کا بڑا زبردست مطالبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھ کر ہم فارغ نہیں ہوگے کہ مسلمان ہوگے بلکہ اس کا حق ادا کرنا ہے اس کا حق ادا کرنا ہے جسم کا ایک ایک جس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ تُو نے اس کا حق ادا کیا کے نہیں کیا یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ سے مقصود بھی یہی ہے کہ اس کا یقین جو ہے ہمارے دلوں کی چاہت بن جائے ہمارا آنکھوں کا دیکھنا اللہ کی چاہت میں پڑ جائے اس یقین کے ساتھ کہ میرے اللہ ہی سب کچھ ہیں دیواروں پہ لکھنا مقصود نہیں بلکہ دل کی چاہتوں میں لکھنا مقصود ہے اس کلمے کو کہ میرے اللہ کی چاہت کیا ہے چوبیس گھنٹے کی زندگی کے اندر یہ کانوں کا سننا بھی اللہ کی چاہت بن جائے یہ دماغ کی سوچ بھی اللہ کی چاہت بن جائے یہ زبان کے بول بھی اللہ کی چاہت بن جائے میرے ہاتھ پیر کا اٹھنا بیٹھنا سوچنا کرنا سب کچھ میرے اللہ کی چاہت میں آ جائے مقصود یہی ہے میرے بھائی دوستو اس کا سوال ہوگا اس کا سوال ہوگا میرے بھائی دوستو کہ اس کا حق کتنا ادا کیا ہے جس اللہ نے یہ آنکھیں دیئے دیکھنے کو جس سے آج نا جانے پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں اس سے پوچھ ہوگی یہ کان جو اللہ نے دیئے جس سے ہم سنتے ہیں اس سے بھی پوچھ ہوگی یہ زبان سے جو کچھ بولتے ہیں میرے بھائی دوستو دنیا کی خرافات غیبت میں نمی میں میں تحمت میں بھوتان بازی میں بولتے ہیں اس سے بھی پوچھ ہوگی اور لا الہ الا اللہ جو چاہا یہی رہا ہے کہ ہم سو فیصد اللہ کی چاہت میں تھک جائیں جیسے میرے بھائی مولانا نے قرآن کی آیت پڑی تھی ان اللذین خالوا ربنا اللہ آواز لگی تھی قرآن کی آیت ہے یہ بڑی پکی ٹھکی قیامت تک کے لئے حجت ہے موت سے پہلے پہلے اس کا حق ادا کرنا ہے ان اللذین خالوا ربنا اللہ کا دل کی چاہتوں کے اندر اللہ کو بسانا ہے اپنی من چاہی نہیں اپنی من چاہی رب چاہی یہ بٹھایا جا رہا ہے اس مجمع کو جوڑا جا رہا ہے وہ اسی کے لئے جوڑا جا رہا ہے کہ ہمارا یقین سو فیصد اللہ سے جوڑ جائے کہ اللہ ہی ہمارے خالق ہیں اللہ ہی ہمارے مالک ہیں اللہ ہی ہمارے رازق ہیں کسی سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی خالق بھی ذات اللہ کی مالک بھی ذات اللہ کی نفع بھی اللہ کی طرف سے نقصان بھی اللہ کی طرف سے بیماری بھی اللہ ہی دیتے ہیں شفا کون دیتا ہے اللہ دیتے ہیں ذرا زور سے بولو بھائی شفا کون دیتا ہے اللہ دیتے ہیں اگر اس زور سے دل کی چاہتوں سے بولیں یہ اسپطال خالی ہو جائیں یہ آج جو ڈاکٹر بیٹھے وے جسموں کا علاج کرتے ہیں نا وہ بیکار ہو کے گھروں کو چلے جائیں آج ہمارا یقین کس پر ہے سر میں درد ہوا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے گولی دے کر ٹھیک ہو جاؤں گا نہیں میرے بھائی دوستو شفا تو اللہ کے پاس ہے شفا اللہ رب العزت کے پاس ہے ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے دیکھا ایک صحابی لیٹے ہوئے ہیں کموں پیش اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی تجھے کیا ہوا فرما لے کہ اللہ کے رسول میں بیمار ہوں اللہ کے رسول نے کسی دوائی کی طرف رغبت نہیں دی بل کیا فرمایا اٹھ نماز پر نماز میں تیرے لیے شفا ہے آج کون ڈاکٹر ہے یہ ڈی ایچے کے سارے ڈاکٹروں سے بل کر آرہا تھا کسی سے پوچھتا ہی رہا یہی سوال کرتا رہا بھائی تم لوگوں میں سے کسی نے مریض سے یہ پوچھا بھی بتایا بھی نماز میں شفا ہے میرے بھائی دوست و بزرگو یہ جسد خاکی یہیں رہ جائے گی یہ تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودہ مکروفان مکروفان ہی ہے لذتوں کی جگہ ہے تن کو سجانے کے لیے اور من کی جگہ اللہ ہے میرے بھائی دوست و بزرگو اللہ کے ساتھ ہم دوستی کر لیں اللہ کی چاہتوں میں پڑھ کر اللہ کو مان کر اللہ کو لے کے اپنی زندگی اپنے کاروبار میں اپنی نوکری میں اپنے معاملات میں اپنی معاشرت کے اندر اللہ رب العزت کو پیار کے ساتھ اس کے اقاموں کو اپنے دلوں میں اتارے میرے بھائی دوست و بزرگو مولان نظور ایمان صاحب فرماتے تھے کہ علم و عمل کی جگہ میدان ہے جس میں آج ہم سب نکلے میں اجتماع ہوا تھا پچھلے ہفتے اجتماع ہوا تھا جہاں پاکستان بھر سے بیس لاکھ کے خریب لوگ آئے ہوں گے کم و بیش ایک سو پندرہ ایک سو پندرہ ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے صرف رائیورنڈ کے اندر وہ کون سی خوت تھی میرے بھائی دوستو جو امریکہ سے آئے افریقہ سے آئے مینوز اللہ سے آئے آسٹریلیا سے آئے چائنہ سے روس سے کوریا سے کزکستان سے کیا لینے آئے میرے بھائی دوستو وہ اس ایک محنت کو سیکھنے کے لئے آئے ہیں کلمے والی محنت کلمے زندگی میں زندہ ہو جائے امری طور سے جیتے جی حق ادا کرنا ہے عزی صاحب جیتے جی جب تک سانس ہے اس کا حق ادا کرنا ہے یہ پوچھ ہو جائے گی جو آنکھ کی نعمت میں نے دی اس کا کتنا حق ادا ہوا یہ کان جس سے سنتے اس کا کتنا حق ادا ہوا یہ زبان سے جتنا بولتے ہیں اس کا کتنا حق ادا ہوا یہ پوچھ ہو جائے گی یہ ہاتھ پیروں کا استعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوچھ ہو جائے گی میرے بھائی دوستو پوچھیں گے اللہ رب العزت بلکہ یہ روز میشر کے دن جو ہے یہ ہاتھ پیر جو ہے ہمارے مو سیل کر دیے جائیں گے یہ خود گواہی دیں گے یہ آنکھوں سے کیا کتنا دیکھا کتنے اللہ کے حکم توڑے تھے ان آنکھوں سے دیکھ کر کانوں سے غلط سن کر کتنے اللہ کے حکم ٹوٹے تھے زبان سے غلط بور کے کتنے اللہ کے حکم ٹوٹے تھے یا ہاتھ پیروں کا غلط استعمال کتنے اللہ کے حکم ٹوٹے تھے پوچھ ہو جائے گی شیلیے میرے بھائی دوستو کلمہ کا یقین دنیا اور آخرت کی نجات ہے لا الہ الا اللہ سے جو مقصود ہے جس ذات اپنی ذات کہنا اللہ رب العزت کو بسانا جو میرے اللہ چاہتے ہیں وہ میری آنکھیں دیکھیں جس اللہ رب العزت نے کہا جس چیز کو سننے کو کہا کان سننے والے بن جائے جس چیز سے اللہ رب العزت نے اس زبان کو بولنے کو کہا وہ بولنے والی بن جائے ہاتھ پیر کا استعمال جہاں اللہ رب العزت کی چاہت میرے بھائی دوستو بزرگو اللہ رب العزت نے ہدایت کی دولت کو اپنے یقین کے ساتھ جہاں جوڑا وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی ساتھ رکھ دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میرے بھائی دوستو ساتھو زمین ساتھو آسمان سے زیادہ قیمتی ہے جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی جس حال میں اللہ کے ایک آمات کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں پورا کرے گا چین سکون راحت پائے گا چاہے وہ سنت عبادات میں ہوں چاہے وہ سنت معاملات میں ہوں چاہے وہ سنت معاشرت میں ہوں چاہے وہ سنت اقلاقیات کے ہوں اپنی ذات کو میرے بھائی دوستو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کو اپنے اندر اتادنا ہوگا قرآن کی مختصر سیکھ سورت ہے بہت مختصر سیکھ سورت ہے اور ہم سب کے لیے ایک جامع ہے سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں چار صفتوں کا ذکر کیا گیا کامیابی کے لیے باقی سب خسارے میں اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا جو اللہ رب العزت کی ذات عالی پر سو فیصد ایمان لایا سو فیصد مقصود جو ہے سو فیصد ایمان کا ہے اُتْقُلُوا فِسْسِلْمِ کَافَ آج ہماری جو حالت ہم نام کے مسلمان ہیں میرے بھائی دوستو ایمان جس درجہ کو مطلوب ہے اگر اس درجہ میں ہمارا ایمان آجائے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے جڑ جائے یہ کائنات کی ہر چیز ہماری خدمت کرے آج جس کائنات کے پیچھے ہم جن مخلوق کے پیچھے اگر اللہ رب العزت کی ذات عالی کا یقین بن جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی جس کا تو جی بن گیا اللہ کے ساتھ اللہ اس کو اپنے وقت کا ولی بناتے ہیں اس کا دیکھنا اس کا سننا اس کا بولنا سو فیصد اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا میرے بھائی دوست مقصود یہی ہے ایمان جو ہیں میرے بھائی دوست گھر بیٹے بلا نہیں کرتا خربانی چاہتا ہے اللہ رب العزت کی ذات علی کے ساتھ جوڑ پیدا کرنے کے لئے دنیا سے مو مو ڑنا ضروری بڑی چھوٹی سی آیت ہے لیکن معاینے بہت کہہ رہے ہیں اس کے لن تنال بر تم میری محبت کو نہیں پا سکتے جب تک جی کے اندر چھائیوی محبتیں جا کی جلال کی مال کی مطا کی محبتیں ان کو نہیں نکال گو جب تک یہ محبتیں سب اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ دیکھ لیں کس کس کی محبت کس کس کے ساتھ جڑی بھی ہے اگر نہیں جڑی ہے تو اللہ کے ساتھ نہیں جڑی ہے اللہ رب رزت کی بھی زد ہے جو دنیا کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی میرے بھائی دوستو اسی لئے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کے جو محنت کرائی جاتی ہے نکلو اللہ کے راستے میں اپنی جان کی اپنی مال کی اپنے وقت کی خربانی دے کر اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں پھرو اور اللہ سے دوستی کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی بڑائی کے بول بولو اللہ کی کبریائی کی نقشہوں کو کھیچو لوگوں کے سامنے اللہ کون ہے لوگوں کو بتاؤ اللہ ہمارے خالق ہے اللہ ہمارے مالک ہے اللہ ہمارے رازق ہے اللہ ہی سے سب کچھ کرتے اللہ کا غیر کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائی دوست بزرگو اللہ اللہ یہی ہے کہ چوبیز گھنٹے کی زندگی ہماری چاہتوں کی اللہ کے ساتھ جڑ جائے اور عامال کے لیے وامل السالحات ایمان اور عامال والی زندگی کو اپنا اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات تیبہ ہے عامال صالحہ جو ہے ایمان اور عامال صالحہ ہیں جس کے اندر اللہ رب نے سب سے پہلے اپنی دولت اپنے محبت کرنے والوں کو نماز کی دی ہے نماز حکم کے درجے میں ہے لیکن اصل اللہ سے محبت کے درجے میں ہے اللہ اکبر کہا دنیا سے مو موڑ لیا کسی سے بن جائیں گے الحمد اللہ رب العالمین پڑھتے تو کبھی معنی بھی جانا ہے تمام تعریف اللہ رب العزت کے لئے الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے دیکھو تو سی اللہ رب العزت کتنے ہم سے خطائیں کتنی ہم سے غلدی کتنی ہم سے جھوٹ کتنے ہم سے اللہ کی حکم ٹوٹتے دن کے خجالوں میں رات کے اندھیروں میں انفرادیت میں اجتماعیت کے اندر پھر بھی وہ رحمان ہے کھلاتا بھی ہے سلاتا بھی ہے میرے بھائی دوستو وہ ستار وریوب ہے غفار الزنوب ہے عیبوں کو چھپانے والا گناہوں کو معاف کرنے والا پھر بھی بھائیں گے اللہ اس کی دوستی کو دنیا میں بھی بھائیں گے آخرت میں بھی بھائیں گے بیٹھے بیٹھے بولو یا اللہ تو ہمیں اپنا دوست بنا لے بولو اپنی جی کی چاہتوں سے یا اللہ اپنی چاہت والی زندگی دے دے یا اللہ اپنی نراز کی والے عامال سے ہماری فاظت فرمالے میرے بھائیں مانگنے کی چیزیں اللہ سے اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگو گے اللہ سمجھائیں گے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے میرے بھائی دوست و بزرگو یہ اللہ نے نماز کا توفہ دیا کن کے لیے جو یقین اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ رکھتے ہیں نماز اللہ کے قزانوں سے لینے کے ذریعہ ہے مالک یوم الدین کھڑے ہیں زمین پر لیکن یہ یقین بن جائے اللہ تیرے سامنے بھی میں نے کھڑا ہونا ہے مالک یوم الدین دونوں جہاں کا مالک ہے اس کے سامنے یہاں بھی کھڑے ہوں گے یہاں پہ کھڑے ہو کے مشک کر لیں گے پانچ وقت کی نماز کو تکبیر اولہ کے ساتھ پڑھ لیں گے جب امام کہتا ہے اللہ اکبر میں بھی کہوں اللہ اکبر تو اللہ رب روز محشر کے دن ہمیں پہچانیں گے ہاں یہ مسلمان ہے نیت کرتے نا انشاءاللہ جماعت کی نماز پکڑیں گے اپنی نماز دیروں کی نماز نہیں پڑیں گے گھروں کی نماز نہیں ہوں گے میرے بھائی دوستو مسلمان وہ ہے جو ایمان کے ساتھ اللہ کی چاہت میں رہتا ہے اللہ کے معزن نے آواز دی حیال السلام میرے خدم مسجد کی طرف اٹھ جائیں ہر خدم پر ایک نہیں کی ایک گناہ ماں جنت میں ایک درجہ بلند اللہ کا حکم ٹوٹا کہ ابھی جاتا ہوں کفر میں پڑ گیا نفاق میں پڑ گیا ظلم میں پڑ گیا ہر وہ عمل جو ازان کے بعد کیا گیا یا تو کفر میں پڑ گیا یا نفاق میں پڑ گیا ظلم میں پڑ گیا حدم اٹھے مسجد میں آکے نماز کی نیت سے بیٹھے فرشتوں کے ماحول میں اللہ کی رحمت متوجہ ہے فرشتوں کی دعائیں ساتھ ہیں امام کے ساتھ نماز پڑی امام نے کہا اللہ اکبر میں نے بھی کہا اللہ اکبر یہ نماز پچیس سے ستائیس درجہ المداف ہو گئی اور اس کا جر فضائل اعمال کے کتاب میں آتا ہے نا ایسا ہے جیسے تین کڑوڑ پیتیس لاک چوون ہزار چار سو بتیس نماز پڑھنے کا عجر مل گیا دھورا لو میرے بھائی کتنا تین کڑوڑ پیتیس لاک چوون ہزار چار سو بتیس نماز پڑھنے کا عجر مل گیا یہ وہ کمائی ہے جو دنیا میں بھی کام مائے گی حشر کے میدان میں ترازوں میں رکھ کے تولی جائے گی یہ وہ کمائی ہے جو پلسرات کے پل پر سے بجلی کی طرح سے گزارے گی بے حساب جنت میں لے کے جائے گی میرے بھائی دوستو دنیا کی حاجات کے لئے ایمان والا کبھی ادھر ادھر نہیں دیکھے گا نہ واسطوں کو دیکھے گا نہ ریفرنس کو تلاش کرے گا بلکہ کیا کرے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی حاجت پیش آتی فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے ہم بھی نماز کے ذریعے سے صحابہ کو نمت کی ضرورت ہے نماز پڑھی جا رہی ہے گھر میں چکی میں کھانا کھانے کوئی آٹا نہیں ہے نماز پڑھ گھر کی چکی چلوائی جا رہی ہے زمین بنجر پڑھی ہے پانی کا کہیں دور دور تک نشان نہیں دو رکعہ نماز پڑھ کر اللہ سے بارش پر سوائی جا رہی ہے ہم بھی ان ہتیاروں کو نماز کے ذریعے سے پورا کریں میرے بھائی دوستو اپنی ضرورتوں کو کس سے پورا کریں گے بولو 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 نماز پڑھ کر اللہ کے قضانوں سے ہم لینے والے بنیں گے میرے بھائی دوستو حدیث شریف میں آتا ہے جو کل یہ چاہے روز محشر کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو وہ ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا اعتمام کرے جہاں آزان ہوتی یعنی مسجد میں سب نیت کرو انشاءاللہ آپ سے لے کے موت سے لے کے اللہ کے دیدار تک جماعت کی نماز نہیں چھوڑیں گے جو مسجد کو آباد کرتا اللہ اس کے گھر کو اس کے کاروبار کو اس کی نوکریوں کو اس کی زندگی میں برکت کو صحت کو آباد کرتے ہیں میرے بھائی دوستو نماز مومن کا ہتھیار ہے نماز پڑھ کے اپنے سارے حاجات کو اللہ سے پوری کروالو میرے بھائی دوست اللہ کو بہت پسند ہے جب بندہ سجدے میں میرے بھائی دوست بزرگو مالک یوم الدین کہے لیا نماز کی حالت کے اندر اسی لئے کہتے ہیں نماز کے اندر خوب دہان دیں خوش خضو کے ساتھ نماز کو پڑھیں دہان کے ساتھ پڑھیں یا کنا بودو یا کنا بودو معنی معلوم ہے یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اگر تو سو فیصد سر کے بال سے لے پیر کے ناخون تک اللہ کی چاہت پر ڈھکے ہیں تو یہ تو حق ادا ہو رہا ہے نہیں تو میرے بھائی دوستو یا کنا بودو اللہ معاف رمائے حجت بن جائے گی حق تو ادا نہ ہوا دہان کہیں ہم کہیں کبھی بازار کا سودے کا خیال آرہا ہے کبھی دکان کے خیال آرہ ہے کبھی جیب کا خیال آرہ ہے کبھی بینک کا خیال آرہ یہ نماز تو نہ ہوئی نماز میں خشو اور خدو کا ہونا ضروری ہے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخون تک اللہ کی چاہت میں دھک جائیں اس چیز کا تحان رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یہ اول درجہ کا حق ہے نہیں تو آخری درجہ میں یہاں پہنچ جائیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جو ایسی نماز پڑے گا ایا کن ہے میرے بھائی بولو بولو اللہ رب العزت ہے ایا کن ست یا وہ دل کی چاہتوں کو جانتا ہے اسی لئے کہتے جو نماز خشو خدو کے ساتھ پڑھی جائے گی خوبولیت کے آلہ درچوں پہ ہوگی اور اس کی نماز سے اللہ رب اس کی رزقی تنگی کو دور کریں گے اس کے خبر کے ازاد کو ہٹائیں گے نامائے عامال دائیہ ہاتھ میں دیں گے پلصرات کے پل پیسے بجلی کی طرح سے گزاریں گے بے حساب جنت میں داخل فرما ہوئیں گے اسی لئے کہ نماز میں محنت کرو پنجاب میں آتے نا ہم پنجاب میں جب جاتے تو کہتے جس کی نماز جاندار اس کی زندگی جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار ہم بھی ایسی جاندار نماز بنائیں اللہ کے آگے کھڑے ہو کر اپنی حاجات کو بیان کریں مخلوق کے آگے بیان کرنے کی بجائے میرے بھائی دوستو بزرگو امام شریم کا نام سنائے امام شریم مکہ کے امام ہیں جہری نماز پڑھا رہے ہیں اور اسی ایعہ کا نابدو کو بارہ دفعہ ہچکیاں مار رہیں ایعہ کنستین ادا نہ ہو سکا آج ہماری بھی نماز ایسی ہو جائے کہ ہم بھی ایعہ کنابدو پہ اٹک جائیں ایعہ کنابدو ایعہ کنابدو ایعہ کنابدو یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اس کا حق ادا ہو جائے گے آسمان سے رحمت کے فریشتے آپ کی نماز کو قبولیت کی محور کے ساتھ اوپر لے کے جائیں گے یہ نماز کا حق ہے میرے بھائی دوست یہ نماز کا حق ہے جب اس نماز کے حق کو اپنے نماز اللہ کے آگے پیش کرنے والے بنیں گے تو یہ ہماری دنیا کے ماحول کے معاشرے میں زندہ ہوگی ہر لمحے ہر جگہ ہم جانیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جیسے نماز کی حالت میں اس چیز کو جانتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کے آگے کھڑاؤں پھر دکان میں بھی ہم یہی دیکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے کاروبار میں بھی یہی آواز لگی گی اللہ تجھ دیکھ رہا ہے پھر یہ جسن یہ جسم خاکی نہ حرام کرے گی نہ ناجائزی میں پڑے گی نہ ناپاکی میں رہے گی میرے بھائی دوست اسی لئے کہتے ہیں میرے بھائی دوست اپنی نماز کو بناؤ اس کے فرائز پہ غور اور اس کے فرائز کیا کیا ہیں جس کے غسل صحیح نہیں تو اس کا وضو ہو گیا جس کا وضو صحیح نہیں اس کا نماز ہو گئی نہیں اسی لئے کہتے ہیں میرے بھائی دوست اللہ رب العزت نے آج کے گئے گزرے دور کے اندر علماء کو دیا ہے یہ انبیاء کے وہ رساں ہیں ان کے پاس بیٹھو بیٹھ کے پوچھو میرا غزو کا طریقہ ایسا ہے کیا میں صحیح ہوں یہ غسل کا طریقہ میرا صحیح ہے کہتے ہیں جا کے ایک مسئلے کو عالم سے پوچھیں گے ہزار رکعہ نفیل نماز پڑھنے سے زیادہ کا عجر ملے گا خوران کی ایک آیت کو زیر زبر کو ٹھیک کرائیں گے سو رکعہ نفیل نماز پڑھنے سے زیادہ کا عجر ملے گا میرے بھائی دوست بزرگ وہ اس لئے کہتے ہیں عمل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ علم نہیں ہے علم ہے تو جنت کا راستہ آسان ہے حلال کی بھی پیچھان ہے جائز کی بھی پیچھان ہے پاکی کی بھی پیچھان ہے میرے بھائی دوست بزرگ ہم نے اس میں آنا ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں اپنی زندگی کو علم و عمل کے ساتھ لے کے جوڑ کے ساتھ چلے وہ سیکھنے والا بنے موت چینل کو سبسکرائب کریں جزا اللہ حقوق اللہ کو چھوڑ کے ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا جس اللہ نے آنکھیں دی یہ جس اللہ نے کان دی حق ادا ہو گیا اس کا حق ادا ہو گیا چیلے کہتے ہیں میرے بھائی پہلے اللہ کے حق کو ادا کرنے میں لگو جب اللہ کے حق کو ادا کرنے میں لگیں اللہ سمجھائیں گے بیوی کا حق کتنا ہے ماں کا حق کتنا ہے میرے والد صاحب کا حق کتنا ہے میرے آس پاس پڑوسی کا حق کتنا ہے اللہ سمجھائیں گے سارے امتی کا حق کتنا ہے میرے بھائی دوست بزرگو اللہ رب العزت نے قرآن کی دولت دی ہے خود لن سارے انسانوں کی ہدایت کو اللہ نے اس قرآن میں چھپایا ہوا ہے قرآن کو پڑھنا قرآن کو سمجھنا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے سارے انسانوں کی فکر کرنا کہ سارے کے سارے انسان ہدایت پر آ جائیں اللہ کو پیچھانے اللہ کو مانے اللہ کی چاہت میں زندگی گزار رہے میرے بھائی دوستو حدیث میں آتا ہے نا فضائل قرآن میں ہی ہے تین قسم کے لوگ روز محشر کی سختی سے بچا لیے جائیں گے روز محشر کا دن کتنے برس کا ہوگا کسی کو معلوم ہے روز محشر کا دن خمسین الف سنہ پچاس ہزار برس کا دن ہوگا سوہ نیزے پہ سورج ہوگے زمین تانبے کی ہوگی ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا اس دن تین قسم کے لوگ اللہ رب رب عزت کی رحمت کے سائیں میں ہوں گے مجھ کے ٹیلوں پہ ٹہلیں گے اور اللہ رب رب فرمائیں گے تم میری میری نعمتوں سے مستفیز ہو جب تک یہ لوگ حساب دیں میرے بھائی دوستو ایک تو وہ یہی جو قرآن کو سیکھے گا عمل کرے گا عمل کر کے ایسی امامت کرے گا مختدی اس سے راضی ہوں گے اسی لئے کہتے ہیں میرے بھائی دوستو قرآن کو سیکھو قرآن کو پڑو اپنی ذات سے حافظ بن سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو اپنی اولاد کے اندر میرے بھائی دوستو حافظوں کو پیدا کرو یہ حافظ میرے بھائی دوستو بزرگو یہ دنیا میں بھی کام آئیں گے روز میشر کی دن بھی اللہ رب عزت سے نیامت کا جوڑا پہنوائیں گے پوچھا جائے گا کس سلسلے میں یہ جوڑا ہے تو اللہ رب عزت کی طرف سے کہا جائے گا تو نے اپنے بچے کو حافظ بنایا تھا اس مجلس میں کتنے حافظ بیٹھے ہیں ہاتھ تو اٹھا لیں اٹھا لیں ہاتھ میرے بھائی دوستو بزرگو نہیں تو نیت کریں انشاءاللہ اپنی اولادوں کو حافظ بنائیں گے حافظ بھی بنائیں گے دین کا دائی بھی بنائیں گے ایسا حافظ بنائیں گے جو دین کو لے کر سارے عالم میں پھرنے والا بنے گا میرے بھائی دوستو دوسرا جو ہے میرے بھائی دوستو وہ صفت والا جو اخلاص کے ساتھ لوگوں کو نماز کے لئے بلاتا ہو اللہ کی رضا کے لئے چلتے پھرتے دکان سے نکل کے مسجد کو جارے آواز آگئی آزان کی چلو بھائی چلو نماز کے لئے چلو گھر سے نکلے نماز کے لئے گھر والوں کو آواز لگائی نماز کا اتمام کر لیجئے اپنے دوست ملے ہاتھ پکڑ لیجئے چلو بھائی پیار سے چلو ہم بھی نماز کو جارے تم بھی چلو نماز کو یہ بول کے بولنے والا اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے روز محشر کے پچاس ہزار برس کی سختی سے بچا دیا جائے گا کون کون کہتا انشاءاللہ ہم نماز کی دعوت دیں گے لوگوں کو سبھی دیں گے نا انشاءاللہ آج کے لیے یا ہمیشہ کے لیے اپنی مسجدوں کو اسی طرح سے آباد کریں نماز آزان میں اور نماز میں پندرہ منٹ کا وقعہ ہے اس پندرہ منٹ کے لیے کم انشاءاللہ نماز کی دعوت دینا اللہ کو اتنا پسند ہے روز محشر کی پچاس ہزار برس کی سختی سے بچا لیا جائے گا تیسی صفت والا میرے بھائی دوستو جو اپنے مالک کا بھی خیال رکھے اپنے محکوم کا بھی خیال رکھے میرے بھائی دوستو کہنے کو میری زبان بہت آسان ہے ہمارے مالک کون ہیں کون ہیں کیا ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا یہ سانس جو اللہ رب رب رزیز اپنے حکم سے اپنی خدر سے سانس کو اندر اور بھار لے کر آ رہے ہیں نہ جانے کون سا علماء ایسا آ جائے کہ اللہ رب فرشتے کو حکم دیں سانس بند تو لوگ کہتے ہارڈ اٹیک ہو گیا میرے بھائی دوستے اس سے پہلے پہلے اللہ کا حق ادا کرنا ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے اپنے عبادات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی طریخت کو لے کر اپنی معاشرت میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی معاشرت کو لے کر جیسے اللہ کے رسول نے صحابہ والی معاشرت بنائی تھی بیسی معاشرت دنیا سے بیزار آخرت کی فکر میں تھی وہ معاشرت آج ہم بھی یہ معاشرت کو زندہ کرنے والے بنیں گے اللہ رب العزت سو شہیدوں کا سواب اتا فرمائیں گے میرے بھائی دوستو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ معاملات زندہ ہو جائیں جھوٹ نہ ہو کم تول نہ نہ ہو غیبت نہ ہو دھوکہ نہ ہو وعدہ خلافی نہ ہو یہ معاملات کی صفتیں میرے بھائی دوستو قرآن و سنت کے حساب سے جو میرے بھائی دوستو اپنی زندگی کے اندر اللہ کے حکام کو پورا کرے گا اب وہ ذمہ دار بھی ہو گیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی امتی ہونے کے ناتے سے کہ سارے کے سارے انسان امریکہ میں رہنے والے افریقہ میں رہنے والے یورپ میں رہنے والے اسٹریلیا میں رہنے والے جو اللہ کو جانتے نہیں اللہ کو پیچھانتے نہیں اللہ کو مانتے نہیں اللہ سے مو موڑے ہوئے ہیں ان کے پاس یہ کلمے والا جائے گا جا کہ اللہ کیا تعروف کرائے گا اپنے آمال سے اپنے معاملات سے اپنی معاشرس سے اپنے اقلاقیات سے اللہ کی طرف انہیں والے میرے بھائی دوستوں یہ ہے ذمہ داری یہ ہے ذمہ داری یہ سانس سے زیادہ کی قیمتی ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہر کلمے والے کے ذمہ لگایا ہوا ہے ایمان اور آمال سوالے کے بعد اللہ رب العزت نے جو قرآن کی آیت اس کے ساتھ جوڑا ہے تواصف الحق حق کی طرف بلانا حق کو اللہ کی طرف بلانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے چرچے کرنا میرے بھائی دوستو بزرگو یہ تواصف الحق گلی گلی کچھے کچھے شہر شہر ملک ملک پھر کر میرے بھائی دوستو اس آواز کو لگانا اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا جانو پہچانو اللہ تمہارے خالق ہے جانو پہچانو اللہ تمہارے مالک ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا اس چیز کی آواز لگانے والا اللہ کا ولی بنے گا موت نہیں آئے گی جب تک اللہ اس کو اپنا ولی نہ بنا لے میرے بھائی دوستو بزرگو یہ آج ساری دنیا پیاسی ہے ابھی میرا ساتھی حسن دوحامی آپ کے امیر صاحب سے کہہ رہا تھا ٹھیک آپ بیان تو آسٹریلیا کے ساتھی کو دے رہے ہیں لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے کہ اس مجمع سے ہمیں آسٹریلیا کے لیے جماعت چاہیے ہوگی طرف دور لگاؤ اپنی جانوں کو لے اپنے مالوں کو لے اپنے وقت کو لے کے پھر ہوگے میرے بھائی دوستو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی آج ایک سو پندرہ ملکوں کے لوگ آپ کے سرزمین پر آئے ہیں آپ کا حق بنتا ہے آپ پہ ذمہ داری آتی ہے کہ ان ایک سو پندرہ ملکوں میں جا کر ان کا شکریہ ادا کریں کہ یہ آپ ہمارے ملکوں میں آئے تھے آج ہم آپ کے ملکوں میں آئے ہیں میرے بھائی دوستو یہ حق بنتا ہے مسلمان بڑی غیرت والا ہوتا ہے میرے بھائی دوستو کبھی بیٹھ کے سوچو یہ ایک سو پندرہ ملک کے لوگ کیا لینے آئے اس ملک کے اندر اس مجمع میں بھی سعودیہ کے مہمان اندونیشیا کے مہمان البانیہ کے مہمان انگلینڈ کے مہمان امریکہ کے مہمان میرے بھائی دوستو یہ آپ کے پاس آئے ہیں اگر آئے ہیں ہجرت کر کر آئے ہیں تو آپ کا حق خوران و سنت کے حساب سے یہ بنتا ہے ان کی نصرت کریں جیسے یہ لیے میرے بھائی دوستو چلے چار مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں گے یہ تواصف الحق میرے بھائی دوستو بزرگو تواصف الحق یہی ہے اس کے بعد خوران کی جو چوتی آیت چوتی آیت جو اس کے اوپر لگتی تواصف الحق کی لگتی ہے اس کے اوپر جو گھر چھوڑیں گے ماسم سے بچوں کو چھوڑیں گے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑیں گے مظلوم سے بیوی کو چھوڑیں گے کاروبار کو چھوڑیں گے دکانوں کو بند کریں گے اللہ کی رضا کے لیے دین کی نشر و اشاق کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں بڑی سخت آیت دیئے ذمہ داری کے ساتھ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کسی کے خدم اپنی جگہ پر ٹھیرنا نہیں جائی تواس سی بالحق کی آواز جو ہے وہ یہی ہے اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانا آج یہ ڈھائی عرب سے زیادہ لوگ جو سارے عالم میں بیٹھے میں ہیں انتظار میں ہیں کہ آئیں گے پاکستان والے یہ کلمے والے کلمے کی محنت والے ہمارے پاس آئیں گے ہمیں آن کے دین کو سمجھائیں گے کلمے کی چاہت کیا ہے کلمے کا مطالبہ کیا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیا ہے میرے بھائی دوستو یہ ہماری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے میرے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں ہم بھی تو کام خیر کا کرتے ہیں مسجدیں بنا لیتے ہیں یتیم خانے بھی چلا لیتے ہیں بیوہوں کو بھی پال لیتے ہیں مدارس کو بھی ہم بناتے ہیں اسکول بھی چلاتے ہیں خیر کے اسکول اور ہسپتال بھی بنا لیتے ہیں میرے بھائی دوستو بزرگو جس چیز کو اللہ احسن کہہ دیں کوئی چیز اس سے احسن نہیں ہو سکتی کیوں بھئی ہو سکتی ہے وَمَنْ اَحْسَنُ هُولَمْ مِمَّنْ دَائِلَ اللَّهِ یہ حق ہے ہر کلمے والے کے لیے لازم و ملزوم ہے جس نے کلمہ پڑا ہے اس کے ذمہ بن جاتا ہے کہ سارے انسانوں کی طرف یہ کلمہ لے کے جائے ان کو اللہ رب رب العزت کا تعریف کرائے کہ اللہ کون ہے یہ ذمہ داری ہے میرے بھائی دوستو اللہ رب العزت تو رازق ہیں ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے یہ جو پیچھے کی ذمہ داری ہے بچوں کو کون پالے گا گھر والوں کو کون دیکھے گا دکان کو کون چلائے گا صحابہ کی زندگی حیات نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا ایک لبی کی آواز پر کہا اللہ کے رسول ہم تیار ہیں چائنہ میں خبر محمد بن وقاس کی کیا لینے گئے تے محمد بن وقاس چائنہ لے تیمور آئیلینڈ کے اندر کتنے صحابہ کی قبریں ہیں خسطنطنیہ میں کتنے صحابہ کی قبریں ہیں مشکل سے دس ہزار اجاز مخدس میں ہیں اسپانیہ کا سفر ہوا تاریخ بن زیاد کیا کرنے گئے تھے اسپانیہ پہ سات سو سال کی حکمرانی رہی مسلمانوں کی مہنت چھوٹی تو اللہ رب العزت کی مدد ہٹ گئی آج ہم رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے اللہ کی مہی مدد آئے جو صحابہ کو آئی تھی صحابہ نے تین سو تیرہ تھے اللہ کے ساتھ ایسے جڑے اللہ کی مدد آسمانوں سے آئی آج ہم بھی چند بکھڑے ہو جائیں صحابہ کی اس صفت کے اوپر جو تین سو زندگی کے اندر میرے بھائی دوست بزوگو اللہ سے مانگ لیں کہ اپنی رضا والی زندگی دے دیں اللہ کی رضا والی زندگی گھر بیٹھے نہیں ملتی اللہ کے راستے میں پھرنے سے ملتی ہے میرے بھائی دوست اپنی جان اپنی مال اپنے وقت کی خوربانی دیں گے اللہ رب رضا کو اتنا پسند ہے اللہ رب رضا نے خوران میں بیان فرما دی اچھائی کی طرف برانے والوں کو چوٹی تھی اچھائی کی طرف بلائے اپنے چوٹیوں کی حفاظت فرمائی اس نے کہا چوٹیوں بل میں چلے جاؤ ایسا نہ ہو سلمان علیہ صلی اللہ فوج انجانے میں کچل دے اللہ کو اتنا پسند آیا خوران کا حدب بنا دی اللہ رب رب رضا نے خود چھوٹا سا پرندہ بلقیس کا قصہ علاقے حضرت سلمان علیہ صلی اللہ السلام تو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں آپ کی اس میں اللہ کے غیر یعنی سورج کی پوزہ کرنے والی آگ کی پوزہ کرنے والی خوام بھی ہے میرے بھائیو دوست اللہ رب رب رزت اس دین کی محنت کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے سورہ کاف میں واقعہ آتا ہے نا دو نبی ہیں بستی میں داخل ہوتے ایک دیوار گروی ہوئی ہے ایک نبی اس دیوار کو کھڑا دوسرا نبی پوچھتا ہے آپ نے بغیر عجرت لی اس دیوار کو کھڑا کر دیا کیا جواب دیتے ہیں کمو بیش جیسے اپنے علماء سے سنائے اس دیوار کے نیچے ایک سونے کا قندق ہے صندوق ہے جو دو یتیم بچوں کا جن کا باپ صالحین میں صدر صالحین کی اللہ رب عزت ایسی حفاظت کر رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے گا جان کی مال کی وقت کی خربانی دے گا اور اللہ کو سب کچھ جان کر اللہ کے راستے میں پھرنے والا بنے گا اللہ کا وعدہ ہے اس کے گھر کی دس نسلوں کو ایمان پر اٹھائیں گے والا بن جائے کون کہتا ہے اس مجلس سے انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے ساتھ میں نے سال کے لئے کھڑے ہو کہ انشاءاللہ ہم نکلیں گے شیطان کی کمر کو توڑے میرے بھائی دوستو جو یہ کہتا ہے ساری دنیا کے تخاذے کے لئے ہم تیار ہیں کوئی نہ بیٹھے میرے بھائی کھڑے ہو کے بتائیں انشاءاللہ ہم سب نکلیں مہر شاہر اللہ نکلیں بنا تین